اگر آپ بھی گھر بیٹھے بلکل موفر سپوکن انگلیش کورس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو پر آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے ہمارے یوٹیوب چینل پر سپوکن انگلیش کورس جاری ہے اس کے ساتھ گرامر کی بہت سی ویڈیوز ووکیبلری بیس ویڈیوز بھی اپلوڈیڈ ہیں آپ پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے WH question words کے بارے میں جو WH سے start ہوتے ہیں ہم ان کو one by one دیکھیں گے ان کا مطلب کیا ہے اور یہ کس جگہ استعمال ہوتے ہیں تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ہماری یہ ویڈیو آپ مارے یوٹیوب چینل ایڈیوزز پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو WH question words جو ہمارے آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں وہ ہیں when, where, why, who's, what اور who تو ون بائی ون سب کو ڈسکاس کرتے ہیں سب سے پہلا وارڈ why 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 کا مطلب ہوتا ہے کیوں یہ وجہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنا کہا ہے why کا استعمال وجہ پوچھنے کے لیے سوال یا جملوں میں ہوتا ہے examples دیکھ لیتے ہیں why are you sad why are you sad آپ اداس کیوں ہو تو اداسی کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے بغیر وجہ کے بندہ اداس نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے why fulfill کر رہا ہے condition کو یعنی وجہ پوچھنے کے لیے تو اداسی کی وجہ ہوتی ہے تو دیکھیں condition fulfill کر رہا ہے اس لیے وجہ why وجہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوگا why are you crying آپ کیوں رو رہے ہو تو دیکھیں رونے کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے تو یہ کیا ہے اس لیے why استعمال ہوا ہے why were you absent آپ غیر حاضر کیوں تھے کوئی وجہ ہوئی ہوگی اس لیے وہ غیر حاضر تھا اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس وجہ سے غیر حاضر تھے تو آپ نے دیکھ لیا why کا استعمال وجہ پوچھنے کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے تو یہ conditions کو fulfill کر رہا ہے یعنی پورا کر رہا ہے why کا مطلب کیوں اور یہ وجہ پوچھنے کے لیے سوال یا جملوں میں استعمال ہوتا ہے نیکس دیکھ لیتے ہیں نمبر ٹو پر ہمارے پاس ہے where where کا مطلب ہوتا ہے کہاں یہ جگہ کا پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے where اس کی ایکسیمپلز ہم دیکھ لیتے ہیں where are you going where are you going آپ کہاں جا رہے ہو تو وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہی جا رہا ہوگا اس لیے ہم نے جملے کے شروع میں where لگایا کہ جگہ کا پوچھا جائے آپ کہاں جا رہے ہو where do you work آپ کہاں کام کرتے ہو کسی نہ کسی جگہ ہی کام کیا جاتا ہے وہ جگہ کا کوئی نام ہوتا ہے اس لیے where کا یوس کر کے ہم پوچھ رہے ہیں آپ کہاں کام کرتے ہو where do you live آپ کہاں رہتے ہو تو کسی نہ کسی جگہ پر ہی رہا جاتا ہے اس لیے دیکھیں تینوں کنڈیشنز فولفل کر رہا ہے where where کا اشمال ہوتا ہے جگہ کا پوچھنے کے لیے اور where کا مطلب ہوتا ہے کہاں خوبصو یہ کلیر ہو گیا ہوگا نمبر تھری پر ہمارے پاس آتا ہے when when کا مطلب ہوتا ہے کب when کا مطلب ہو گیا کب اور یہ استعمال کس لیے ہوتا ہے وقت کا پوچھنے کے لیے سوال کیا جملوں میں وقت کا پوچھنے کے لیے when استعمال ہوتا ہے when will you marry when will you marry آپ شادی کب کرو گے تو دیکھیں کب استعمال ہو گا ہے یعنی کسی نہ کسی وقت پر ہی شادی کی جاتی ہے کوئی وہ سال ہوگا مہینہ ہوگا دن ہوگا تو وہ وقت ہی ہے اس لیے ہم نے when استعمال کیا کہ پوچھا جائے کہ وہ کون سا وقت ہوگا جب آپ شادی کرو گے نمبر دو پر when does آئیشہ reach here آئیشہ یہاں کب پہنچتی ہے تو کسی نہ کسی ٹائم پر ہی وہ یہاں پہنچے گی یہاں سے امراض کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے تو اس جگہ پر کسی ٹائم سے یہ پہنچا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے when کا استعمال کر کے وقت کا پوچھا when will you come آپ کب آوگے یعنی کسی نہ کسی ٹائم پر ہی آگے وہ ٹائم کون سا ہوگا اس لیے when کا استعمال کر کے ہم نے وقت کے بارے میں پوچھا تو ابھی تک ہم نے تین ٹامز ڈسکس کی why وجہ پوچھنے کے لیے where جگہ کا پوچھنے کے لیے اور when وقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے hope so تینوں آپ کو clear ہو گئے ہوں گے move on کرتے ہیں نمبر 4 کی جانب نمبر 4 ہے ہمارے پاس who 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 کا مطلب کون کسی شخص کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے who who کا مطلب ہوتا ہے کون اور یہ سواریاں جنگلوں میں کسی شخص کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے for example who are you who are you آپ کون ہو آپ کون ہو تو کسی شخص کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہے آپ کون ہو تو who کا استعمال ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں پوچھے جانے کے لیے Who is responsible for this اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی کسی شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے یا اس ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے تو دیکھیں Who کا اسمال ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں پوچھنے کے لیے Who was there وہاں کون تھا یا Who are you آپ کون ہو تو Who کا اسمال ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں پوچھنے کے لیے اس فعلیہ جملو میں نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نمبر فائیو Who's Who's کا مضرب ہوتا ہے کس کا کس کی یہ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے Who's کا اسمال ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کی ایکسیمپلز Who's book is this کہ یہ کتاب کس کی ہے کتاب کسی نے کسی کی ملکیت ہوتی ہے کوئی اسے کسی نے اس کو خریدہ ہوتا ہے یا وہ کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے تو اس لیے Who's کا اسمال کر کے پوچھے جا رہا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے یا کس کی ملکیت ہے تو Who's کا اسمال ملکیت کے لیے ہوتا ہے Who's book is this یہ کتاب کس کی ہے Who's car is this یہ کار کس کی ہے تو دیکھیں Who's کا اسمال ملکیت کے لیے ہوتا ہے Who's number is this یہ نمبر کس کا ہے یا یہ نمبر کون رکھتا ہے تو ان تینوں سنٹنسیز سے ہم نے سیکھا کہ Who's ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ کس سے بلونگ کرتی ہے یا کس کی ہے ہوپسو یہ بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا نمبر سکس پر What What کا مطلب ہوتا ہے کیا یہ سمپلی ایک کوسٹن کرنے کے لیے اسمال ہوتا ہے What کا مطلب کیا وہ یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگزمبلز اس کے دیکھ لیتے ہیں What is your cost What is your cost کہ آپ کی ذات کونسی ہے What are you trying to say آپ کیا کہنا چاہتے ہو تو یہ سمپلی کوسٹن کرنے کے لیے اسمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا What place is it یہ جگہ کونسی ہے جب کوئی فرنڈ سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتا ہے تو ہم وہ کسی نے کسی جگہ پر ہوتا ہے تو ہم اسے لکھتے ہیں What place is it یہ کونسی جگہ ہے یہ تسویر کس جگہ کی ہے تو What کا اسمال ہوتا ہے سمپلی کوسٹن کرنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے What happened کیا ہوا تو اس میں آپ نے وجہ نہیں دون رہی آپ نے صرف What کا اسمال question کرنے کے لیے کرنا ہے تو ہم نے سیکھا Why کا اسمال وجہ پوچھنے کے لیے Where کا اسمال جگہ کا پوچھنے کے لیے When کا اسمال وقت کے لیے What کا اسمال questioning کے لیے simply questioning کے لیے Who کا اسمال ملکیت کے لیے کہ کچھ چیز ہے تو وہ کس سے بلونگ کرتی ہے اور Who کا اسمال کسی بندے سے پوچھنے کے لیے کہ یہ Who کا اسمال کسی بندے کے لیے اسمال ہوتا ہے کہ کون ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں یہ W.H.question words آپ کو clear ہو گئے ہوں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ